اسلام آباد میں شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان چیزوں سے ڈرارے ہیں آپ سے بہتر ہمیں کون جانتا ہے کہ جیل ہماری جو ہے وہ سسرال ہے ہتکڑی ہمارا زیور ہے موت ہماری محبوبہ ہے کندے پہ اگر تابوت رکھ کر بھی آنا پڑا تو دو تاریخ کو آئیں گے جی آئیں گے آئیں گے ہر قیمت پہ آئیں گے انشاءاللہ باقی آپ کل کر لیں لالہ ویلی آپ نے بہت بوگس بھونڈی بے وقت کی شارٹ ماری ہے اگر ہم اس شہر میں نواز شریف صاحب آپ جانتے ہیں شواز شریف صاحب آپ جانتے ہیں ساٹھ تعلیمی ادارے بنائے ہیں ایسے پلاتوں پہ بنائے ہیں جو اربوں روپے کے پلات ہیں کرونوں کے نہیں ہیں اربوں کے پلات ہیں ان لوگوں سے چھینے ہیں جو وہاں پلازے بنانا چاہتے تھے آپ کو پتہ ہے میاں صاحب پلازوں والوں سے چنگل سے نکال کے ہم نے ساٹھ تعلیمی ادارے بنائے ہیں تو ہم آپ کے ایک برچی خانے اور ایک غسل خانے پہ قبضہ کر لیں افسوس کا مقام ہے اور آپ کو اگر شرمندگی نہیں ہو رہی تو مجھے صدیق الفاروق صاحب شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ کا بیٹا مرہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں افسوس پہ بھی نہیں جا سکا اس کا بھی دکھ ہے ہم شہر میں اب پنڈی کی روایت ہے کہ ہم اپنے افسوسوں میں شریک ہوتے ہیں چاہے سیاسی مخالف ہوں لیکن یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں جناب علی کے نیچے ہماری تین دکھانے ہیں چار دکھانے ہیں جو چیز آپ کو ملتی ہے آپ لے لیں یہ پانچ مردلے لالو علی کے ہمارے ہیں اس کے علاوہ نہ ہمارا کوئی کیس ہے نہ ہمارا کسی پہ دعوی ہے اور آپ نے برا کیا ہے کل جی انشاءاللہ تعالی آپ سب کو دعوی دیتے ہیں دو بجے ایک تاریخی انشاءاللہ تعالی وام اپ جلسہ ہوگا دو نومبر کے لیے اور ہم نے بھی اب فیصلہ کر لی ہے کہ لاکھ اپ کریں گے پنڈی کو بھی دو تاریخ کو چارنی چوک سے لے کے فیضہ بار تک کیونکہ لوگوں نے آنا ہے مختلف جگہوں سے اور اگر اسلام آباد میں کوئی مسئلہ ہو جائے تمام پاکستان کو دعوت دیتے ہیں کہ آشیانہ پہ چوئی اصغر صاحب کے ایڑلال حویلی پہ ہم حاضر ہیں اور جس چیز کا مجھے بہت افسوس ہے کہ جو ہمارے شہروں کے پرانے بابرچی تھے ان کو بھی انہوں نے بلا کے تھانوں میں بلا کے کہا کہ ان کے پیسے واپس کرو غریب آدمی کے لیے پینتالیس سو روپے کی کیا کہتے ہیں جی پلاو اس کو نہیں بریانی کی جو دیکھ کے پیسے ہیں وہ بھی آپ کو برداشت نہیں ہے آپ نے اگر دو تاریخ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ تندور بند کر دیں گے آپ بورچی پرائیویٹ جو فوڈ سپلائر ہیں وہ بند کر دیں گے تو جناب سارا راولپنڈی گھر میں دس دس سو سو آدمیوں کا زیادہ راشن بنائے اپنے دروازوں کو کھلا رکھیں